اسلام علیکم آج کی کلاس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے سوچل میڈیا پر پوچٹ یا وہ کیسے کریئٹ کرنے میں تو سب سے پہلے آپ نے یہ نیو بیزائن کا بٹن آپ کو شو ہو رہا ہے اس کو پر آپ نے کلک کر لینا کیونکہ ادھر سے آپ کو مختلف ڈیزائن شو ہو رہا ہوں گے سوچل میڈیا کے پوچٹر وغیرہ کے سائز ہے مختلف تو اس میں آپ نے سکیر والا ون بائی ون یہ آپ کو شو ہو رہا ہوگا اس کو پر آپ نے کلک کر لینا ٹھیک ہے یہ ایڈ نیو کا پینل آپ کے سامنے اوپن ہو گیا اس میں آپ نے سب سے پہلے بیگرونڈ جو ہے وہ اٹیس کرنی ہے تو بیگرونڈ کہاں سے اٹیس کرنی ہے یہ بیگرونڈ والے بٹن سے اس کے اوپر کلک کریں تو اس میں سکوئے بھی آپ نارمل جانا وہ ہے کہ بیگرونڈ لے لیں تو یہ ہم نے ایک بیگرونڈ کے سیکلک کر لیا ٹھیک ہے جیسے آپ سیکلک کرتے ہیں تو آپ کو یہ اس کے کارنرز پر یہ سرکل نظر آ رہے ہوں گے چھوٹے چھوٹے جو ڈاٹ ہیں ان کو ایسے آپ اوپر کلک کریں گے اور ہاتھ کو فنگر کو جس طرف آپ موک کریں گے تو وہ پیج یا وہ سائیڈ پر انکریز ہو جائے گی ٹھیک ہے اسی طرح یہ ایرو کی ہے اس کے اوپر آپ کلک کریں گے اور فنگر کو موک کریں گے اس کا سائے جواب آپ بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں چیکن اس میں جس ڈیٹ والی کی ہے اسے آپ کو پکچر کو سکیو اطلب اس کی روٹیشن کر سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو یہ پلس کا بٹن شوڑا ہوگا نیچے اس پاس کے بٹن کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اگر آپ کو بٹن شوڑ رہا ہے فٹو پیپر یہ فٹو پیپر کو پر کلک کر رہے ہیں تاں کے بعد ہمارے پیج کو پر جواب ہو ہماری بیگرونڈ جواب ہو کمپلیٹ پیج کو پر فٹ ہو جائے نیکس آپ نے دوبارہ جواب ہو پلس کے اوپر کلک کر لینا ہے اس پر کلک کیا اور لاک مومنٹ کا یہ بٹن آپ کو شوڑ رہا ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کر لینا ہے آپ کی جواب اپنے بیگرونڈ لگائی ہے وہ اوپر نیچے جب آپ کام کر رہے ہوں تو یہ مومنٹ نہ کر سکے اپنی جگہ سے ہی لینا اس کو فکس کر لینا لاک لگا کے اب نیکس دوبارہ جواب ہو ایڈ نیو پہ آئیں تو ہم نے اس کا بارڈر لگانا ہے پیج بارڈر کے اوپر کلک کرنا کوئی بھی در سے بارڈر جو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے دیان رکھنا ہے کہ جو اس کو پہ یہ سٹارڈ بگیرہ لگا ہوا ہے دوبارہ جو آپ نے بارڈر سیلیکٹ نہیں کرنا کیونکہ یہ پیڈ ورزین ہوتے ہیں تو وہ چیز نہیں ہوں گے تو یہ ایک ہم نے بارڈر لگا لیا اس کا کلر جاب ہو در کلر پینل پہ کلک کر کے آپ نے چینج کر لینا ہے دن آپ نے یہ ٹھکنس کے اوپر کلک کر کے اس کی جو مٹھائی ہے بارڈر کی وہ کم کر لینا ہے اس کو دن کر لیں جنہوں نے دکھائیں گے لیکن اگر آپ نے دوبارہ سے ایڈ نیو پہ کلک کرنا ہے اگر آپ نے دیان رکھنا کہ جو بھی ہم پوسٹ پر آ رہے ہیں اس کا ہیڈر اور فوٹر جو بھرنا سب سے پہلے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے ہیڈر آپ کی پوسٹ کی ایڈنگ ہوتی ہے اور فوٹر آپ کی پوسٹ پر آپ نے جہاں پر اپنا ایڈریس وغیرہ مینشن کرنا آتا اور فون نمبر وغیرہ ٹھیک ہے اس کے لئے آپ نے سب سے پہلے شیف والے بٹن پر آنا اور کوئی سی دو شیف جو آپ نے سیلیکٹ کر لینا ہے شیف پر کلک کریں ایک بیسک جو آپ شیف یہ میں یوز کر رہا ہوں اس کے لئے ڈاٹ کے اوپر کلک کریں اور اس کا سائز یا وہ کم کریں کہ اب اس طرف کو اس کا سائز برہار ہے تھوڑا سا سیتان آپ نے اس کے لئے آپ نے کلک کیا تو اوپر آپ کو بٹن چھوڑا ہوگا اس کا الائن کا الائن کے اوپر کلک کر کے اس کو اس بٹن پر کلک کر کے سینٹر پر ارینج کر لیں دونوں طرح سے اس کا سائز جاؤ آپ نے ایک بار رکھنا ہے اس کا سائز جو موکر کریں اب یہ موو والا بٹن ہے اس کو کہتے ہیں ٹرام فارم کیس اس کو ٹاپ کی طرف جاؤ موکر کرنا ہے تو آپ بارٹم پر لیا ہے تاکہ اس کا بارڈر بغیرہ لگا کے ہم اس کو اچھی لک دے سکے کہ آپ کو بارڈر کا بٹن چھوڑا ہوگا شیپ کو جب سیلٹ کیا تو بارڈر پر کلک کر لیں پھر یہ دیکھیں شیپ کے جو اوٹر جاب ہو ایک بارڈر لگ گیا ہے اس کا کلر جب آپ شینج کر لیں اس کا کلر جب آپ شینج کر لیں اسی شیپ کو آپ نے کتاب آپ نے ڈی سیلٹ کر کے اس کی شیڈو آپ کو شوڑ ہوگا ہے یہ بٹن شیڈو پر کلک کریں آن شیڈو کا جو کلر ہے جیسے چینج کر لینا جسی شیپ کو آپ نے سیلٹ کرنا دوبارہ سے اور یہ ڈبلیکیٹ کا بٹن آپ کو شوڑ ہو رہا ہے تو اس کی ڈبلیکیٹ ایک شیپ نہ لیں ہی تو اگین الانکے آئیں چینٹر پہ مرچ کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ٹاپ کی طرف موگ کر لیں یہ ہمارا ہیڈر اور فٹر جو ہیڈی ہو گیا اب ہیڈر میں آپ نے اس کی ہیڈنگ بغیرہ دینی ہے چینٹر پہ ڈارٹ پہ کلک کر کے اس کو ایکسپینڈ کر لینا اور اس کا کلر چینج کر لیں تھوڑا سا وائٹ کلر دے دیں اور اس کو سینٹر پہ علائن کر لیں آرینج کر لیں دن آپ نے اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیں اگر اس کو سینٹر پہ مرچ کر لیں پھر کلوز پہ آکے آپ نے اس کو شیڈو دے دینی ہے شیڈو لگا لیں دن آپ نے اس کا پھوٹر ریڈی کرنا ہے ہیڈر مارا ریڈی ہو گیا پھوٹر پہ آپ نے پھون نمبر اور اڈریس وغیرہ مانسین کرنا ہوتا ہے تو اس کے لئے آپ نے لوگوز پہ جانا ہے یہ لوگوز کا بٹن اس پہ کلک کریں کہ یہ سرچ بارہ ہمارے پاس اس کے اوپر کلک کرنا آپ نے اس کو دن کریں سرچ کرنے تر دن آپ کے سامنے لوگوز ہوں گے یہ پہلے بارے لوگوں نے لے لیا اس کو دن کریں سائز چھوٹا کریں اس کو موک کرنے یہاں پھر اس کو ڈبلیکیٹ کریں تو یہ ایڈٹ کا بٹن ہے جو ہمارے پاس ٹیکس موجود ہے اس کو اپنے ایڈٹ کر لینا جو بھی آپ کا پہنے نمبر آپ کو ایڈ کر لینا در ایڈٹو ڈیزائن پہنے در پہنے نمبر ایڈ کر لیا then again logos پہ آ جائے then آپ نے google map location یہاں پہ سرچ کر لینا google map location سرچ گیا تو یہ منقل پاس اس کا logos بگر آ گئے ہیں اس کے اوپر کلک کر لیا ہم نے کسی ایک پہ تو google map location جو ہمارے پاس color ہوتا ہے وہ red ہوتا ہے تو i think red color you do wow ہے ہمارے پاس پہلے تو shooter میں اس کو تھوڑا اور چھوٹا کر لے اب اس کا جو color ہے وہ آپ نے چینڈ کرنا ہے کہ آپ نے اس کا ڈالڈر سوکا روانا ہے ڈالڈر سوکا روانا ہے ڈوائیٹ اور بے کے آپ شیڈو لگا لیں اس کو کلر دے دیں تو یہ آپ کا لوگ ریڈی ہو گیا اس کا جگل میں اپلیکیشن کا تھوڑا سا فاصلہ رکھ کے آپ ادر ایڈریس اپنا مینشن کر لیں پھر سے اچھی تیکس کو ڈبلیکیٹ کر لیں اور ادر سے ایڈیٹ کر کے ایڈریس ہوگیر اپنا ایڈ کلنے کنجاب کا کسان ڈرن ٹھیک ہے اب آپ نے اس کا سینٹر میں جو آپ نے اپنے پوسٹ کا جو آپ جس حوال سے آپ پوسٹ بنا رہے ہیں اس کی پی اینجی پہ گرہ ایڈ کرنے ہی آپ نے پوسٹ بنا رہے ہیں پوسٹ بنا رہے ہیں پوسٹ بنا رہے ہیں جو آپ کو بانے پوسٹ بنا رہے ہیں اس نے پوسٹ بنا رہے ہیں 50% ڈی تو یہ پچھر ہم یادتی ہی اس کا سائز ہم نمائنس رکھتے اس کو اڈینڈ کر لینا سینٹر میں تو بس اکر میں کر لیں اپنے اپنے اینجا وہ شیف والے بات پر آنا بطن پر اگر آپ نے شیف والے بطن پر آنا ہے جیسے آپ نے شیف والے بات پر آنا ہے شیف والے بات پر آنا ہے شیف والے بات پر آنا 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 موسیقی ٹھیک ہے اس کو سکوت کر کے ثورت ساتھ رہت موسیقی یہ ش� بھی دکھ پھر کنار لیا دو چھاب Hopkins ٹھیک ہے اس کو ساتھ پر کووگ کرلے مجھے اس کے ساتھ کمیل کر لیا ہے آجاں سکوڑ آجاں 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 آجا LAUGHTER ограф Christopher 끈 ingredient Add to Design اس کا کلر اپنا ڈائٹ کر لینا اور اس کا چائے چھوٹا کر لیں آجاں اب اس کو اپنے شہر لگانے میں لے کلے ہوں جانا اپنے اس کو ڈبلی کے دو فائل اس کی بنا لینے اس کو لگا جانا اپنے اس کو